اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور یہ ہے آپ کا چینل دوستو آج ہم دنیا میں سب سے قیمتی اور مہنگے تحائف کی بات کریں گے جن کا آج تک تبادلہ ہوا مہنگے اور قیمتی تحائف کا تبادلہ آج کل ایک فیشن بن چکا ہے مگر ایکسپینسیو تحائف صرف امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں آج تک دنیا کی تاریخ میں موسٹ ایکسپینسیو اور کوسلی تحائف کا تبادلہ بے شمار مرتبہ ہو چکا ہے جن میں زیادہ تر تحائف کی قیمت بلینز آف روپیز ہے جبکہ چند پرائس لیس بھی ہیں آج ہم چند ایسے ایکسپینسیو اور پریشیس تحائف کا ذکر کریں گے جو اپنی قیمت اور اہمیت کے اعتبار سے انمیچڈ ہیں نمبر ایٹھ نائنٹین فلور ایڈ برجے خلیفہ برجے خلیفہ جس کے نام سے کون واقف نہیں ہے یہ دنیا کا ایک مہنگا ترین ہوتیل ہے اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی کہلاتی ہے جس کا ایک رات کا فیر پاکستانی لاکھوں روپاؤں میں بنتا ہے مشہور بولی ووڈ ایکٹرس شلپا شیٹھی جس کی شادی مشہور بجنس ٹائکون راج کندرہ سے ہوئی تھی کو اس کے ہزبنٹ کی جانب سے کروڑوں ڈالر کی مالیت کا ایک اپارٹمنٹ جو کہ بلڈنگ کے انیس میں فلور پر واقعہ ہے گفت کیا گیا جو کہ بلا شبہ ایک بیش قیمت توفہ ہے اس واقعہ کو میڈیا کی جانب سے بھی بہت پیزرائی ملی کیونکہ برجے خلیفہ ایک مشہور اور مہنگی جگہ ہے اس قسم کے گفت ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب کوئی اپنے کسی خاص عزیز کو ایک عدد قیمتی جیٹ بطور گفت بیش کرے امبانی فیملی جو کہ آئی پیل کی مشہور فرنچائز بومبائی انڈیرز کی مالک بھی ہے انڈیا کی ایک مشہور اور رچیسٹ فیملی ہے موکیش امبانی جو کہ امبانی گروپ آف انڈسٹریز کے چیئرمن بھی ہیں نے اپنی وائف نیتا امبانی کو سکسٹی ملین یو ایس ڈالر کی لاغت سے خریدا گیا ایک جٹ بطور گفت پیش کیا اس جٹ میں ضروریات زندگی اور ایش و آرام کی تمام سہولتیں موجود ہیں جیسے باتھروم، میوزک سسٹم، کچین، بار اور کئی دوسری سہولتیں ایسی ایکسپینسف چیزیں صرف امبانی فیملیز جیسی فیملیز ہی افورڈ کر سکتی ہیں نمبر سکس سٹار آف دی ایسٹ سٹار آف دی ایسٹ بھی شادی پر دیا گیا ایک مہنگا ترین گفت ہے جو کہ امیر ترین آدمی کی بیٹی کو شادی پر دیا گیا یہ ایک قیمتی نیکلس تھا جو کہ سلطان عبید الحامد نے اپنی بیٹی کو شادی پر دیا قیمتی اور مہنگا ترین ہونے کی وجہ سے اس کو بھی پوری دنیا کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں خوب پیزرائی ملی یہ ایک ہیرے سے بنا قیمتی اور خوبصورت ہار تھا جس کی قیمت گیارہ اشارہ نو ملین یو ایس ٹالر تھی نمبر فائف ایٹی فور ملین یو ایس ٹالر یارٹ یہاں ہم ایک دفعہ پھر امبانی گروپ آف فیملیز کا ذکر کریں گے جو دنیا کی باعثر اور رچیسٹ فیملی ہے انیل امبانی جو کہ مکیش امبانی کے بھائی ہیں اور ریلائنس اے ڈی اے گروپ کے چیئرمین بھی ہیں نے اپنی وائف تینہ امبانی کو بطور توفہ ایک مہنگا اور لگزریس یارٹ جو کہ چوراسی ملین یو ایس ٹالر کی خطی رقم سے خریدا گیا پیش کیا یہ رقم پاکستانی رپاؤں میں تقریباً پونے چھ ارب روپے بنتی ہے یہ حالیہ سالوں میں دیا گیا سب سے مہنگا گفت بھی سمجھا جاتا ہے جس کو ورڈ لیبل پر جہاں خاصی پیزیرائی ملی وہیں اس کو کرٹکس کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا نمبر فور دکوہ نور یہ سپیشل اور قیمتی گفت دنیا کا سب سے زیادہ متنازع گفت کہلاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ دولیب سنگھ نے یہ قیمتی توفہ کوئین الیزبیت کو بطور توفہ سمبل آف رسپیکٹ کے طور پر پیش کیا تھا کوہ نور اس دنیا میں پائے جانے والا سب سے زیادہ قیمتی ہی رہا ہے کیونکہ یہ اب ملکہ کے تاج کا حصہ بھی رہا ہے اس خوبصورت انٹیک کی قیمت تیرہ ملین یو ایس ڈالر بنتی ہے اس وجہ سے انڈیا اس انٹیک کو واپس ہندوستان لے جانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے نمبر تھری ٹائلرز ڈائیمڈ الیزبیت ٹائلر دنیا کی ایک جانی پہچانی اور معروف شخصیت ہے جنہوں نے اپنے زندگی میں کئی مہنگے اور قیمتی تحائف موصول کیے اس نے سب سے ایکسپینسیو اور کوسٹلی گفٹ اپنی چالیس میں سالگیرہ پر اپنے ہزبند سے حاصل کیا وہ ایک قیمتی اور بیش قیمت ہیرہ تھا جس کی قیمت انیس سو بہتر میں ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر تھی یعنی یہ رقم پاکستانی رپاؤں میں گیانہ کروڑ روپے بنتی ہے جو اب عربوں پاکستانی رپاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے یہ اپنی نویت کا منفرد اور قیمتی تحفہ تھا جو اپنے ہائی پرائیس ٹیک کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ دونوں پرسنیلٹیز کسی بھی اعتبار سے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں سعودی کنگ عبداللہ نے یو ایس پریزیڈنٹ براہ خسین اوباما کو جب ایک بیش قیمت توفہ سونے کا نیکلس پیش کیا تو یہ واقعہ کئی مہینوں تک ورڈ میڈیا کی زینت بنا رہا یہ ہار بلا شبہ ایک قیمتی اور ایکسپینسیو ہار تھا جس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں عربوں روپے تھی نمبر ون تاج محل تاج محل بلا شبہ دنیا کی ایک تاریخی مشہور اور خوبصورت ترین جگہ ہے جو کہ آج کی دنیا میں ایک بڑا عجوبہ ہے تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے بیس ہزار مزدوروں کی مدد سے اپنی خوبصورت ملکہ ممتاز کے لیے تعمیر کروایا اس کی تعمیر میں بائیس سال کا طویل عرصہ لگا اس کی تعمیر سولہ سو تریپن میں مکمل ہوئی اور اس کی تعمیر میں اس دور کے بتیس ملین روپے خرچ ہوئے جن کا دور حاضر میں تخمینہ لگانا تقریباً نممکن کام ہے یو تاج محل آج تک کا دیا گیا سب سے مہنگا اور ایکسپینسیو گفت ہے جو ہر اعتبار سے پرائس لیس ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آپ کا چینل